اسلام علیکم ناظرین پرگرام لیٹس ٹاک ویو دعوی نصیر میں خوش آمدید ناظرین حامد میر نے بڑی زبردست خبریں دی ہیں نمبر ون حامد میر نے خبر دی ہے کہ ہمارے وزیر آزم شہباز شریف صاحب کو پیغام آیا ہے کہ تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے جو اس وقت سب سے مشہور قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے حافظ صاحب کی ملاقات ہوئی ان سے اور اس ملاقات کی اندر کی کہانی یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر حافظ صاحب کو چھوڑ دیا جائے تو اچھی بات ہے اس کے علاوہ باقی جتنے قیدی ہیں جو کہ سیاسی بنیادوں پر ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے پاکستان میں دوسری جانب بازگشت سنائی دی جا رہی ہے کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار روزانہ بیس ہزار کا کھانا کھاتے رہے ہیں اور چھے مہینوں میں انہوں نے پینتیس لاکھ روپے کا کھانا کھا لیا ہے جبکہ اڈیالہ جیل کے مینول کے مطابق ایک اہدی روزانہ گیارہ سو روپے کا کھانا کھاتا ہے ناظرین دوسری جانب مریم نواز کو ایک رمضان بازار میں ایک صارف نے ایک خریداری کرنے والی عورت نے آرے ہاتھوں لیا ہے کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر تو دو دو کروڑ روپے کے جبکہ گاڑی کے ٹائر اور میٹ دو کروڑ تیہتر لاکھ روپے کے کہے جا رہے ہیں اور ہمیں دس روپے کے بدلے آپ لائنوں میں لگا رہے ہیں تیسری جانب خاجہ آصف جو کل تک کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوا کو قومی اسمبلی میں بلایا جائے گا سوال کیا جائے گا وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ روپنڈی اور اسلامباد کے درمیان جتنے اچھے جتنے مثالی جتنے زبردست تعلقات ہیں زمانہ کی آنکھ نے اس سے پہلے اتنے زبردست تعلقات نہیں دیکھے اور پھر وفاقی وزیر اطلاعات آزم نظیر تارڈ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اصل کہانی کیا ہے کیا فوج اور حکومت اس وقت ایک پیج پہ ہیں کیا سب کے مطالبات مانے جا رہے ہیں کیا قیدی نمبر 804 25 رمضان یا ان کے دعوے کے مطابق وہ پانچ چھے مہینوں میں باہر ہوں گے اور پانچ چھے مہینوں میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی تمام معاملات کو ڈسکس کریں گے ہمارا سر حصیلیت تذیعہ کار سکائپ لائن پر ہمیں جوائن کریں گے منصور آفریدی صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں بلکل اسلام علیکم کیا ہے آپ کے منصور صاحب آفریدی صاحب آفریدی صاحب آفریدی صاحب آفریدی صاحب کیا کہنا چاہیں گے ایک جانب شور ہے صرف ایک وزیر اللہ کی گاڑی کے ٹائر اور میٹ دو کروڑ تہتر لاکھ روپے کے دوسری طرف نئے فیکٹس این فگر سامنے آ رہے ہیں کہ ایک قیدی قیدی نمبر آٹھ سو چار روزانہ بیس آزار روپے کا اور پچھلے چھے مہینوں میں پینتیس لاکھ روپے کا کھانا کھا چکا ہے تیسری جانب افسوسناک صورتحال ہے کہ دس روپے کے ایک ریلیف کے بدلے عوام کو لائنوں میں لگایا جا رہا ہے یہ سر اتنا بڑا تفابط یہ کب کب جا کے یہ ختم ہوں گے اتنے بڑے فرق اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اس وقت سر جی شکریہ ونس اگین آپ کا جیسے آپ نے ابھی بجا فرمایا کہ جس طرح لینڈ کوزر اور مرسیڈیز کے لیے ٹائرز آ رہے ہیں کروڑوں اور عربوں روپے لگایا جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو بانی چیئرمین ہیں ان کی جو مینیو ڈش کا جو بل آیا ہے وہ بھی میلینز میں ہیں میں لاکھوں میں نہیں کہوں گا میں میلینز میں کہوں گا اور تیسری طرف آپ عوام دیکھیں کہ عوام کا پرسانحال نہیں ہے جو سبسیڈی بھی دی جاری ہے وہ ایسی دی جاری ہے جیسے کوئی بیکھاری قوم ہو وہ ایسی دی جاری ہے کہ اس ریاست پہ اس عوام کا حق نہیں ہے اس ریاست پہ اس جو الیڈ طبقہ ہے جو رولنگ الیڈ ہے صرف ان کے حقوق ہیں ان کے لیے کھانے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے جیلوں میں ایسی بھی لگے ہوئے ہیں ان کے لیے گاڑیوں کے سرکاری گاڑیوں کے لیے ٹائر بھی آ رہے ہیں ان کے گروں کے لیے ان کے ایک گرب کے بجائے پانچ پانچ گرب کیمپ آفیس ہوتے ہیں اور آپ کو بجا پتا ہے کہ جب کیمپ آفیس ہو تو اس پہ سارا خرچہ سرکار کا ہوتا ہے تو ان کے لیے تو سب کچھ ہے نہیں ہے تو اس میں اس غریب عوام کے لیے کچھ نہیں ہے اس ریاست پاکستان میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اب جو بھی ہو گیا الیکشن میں مل بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے تاکہ اس عوام پہ کچھ رحم ہو ماہ رمضان ہے آپ جائیں بازاروں میں جائیں قیمت فروخت قیمت خرید سے لوگوں کی ساری چیزیں نکل چکی ہیں اب وہ کلو کلو سے نکل کے پاؤ پاؤ پکوڑوں پہ آ گئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پینتیس لاکھ روپے کا کھانا عمران خان صاحب کے سر ڈالا جا رہا ہے یہ غلط ہے یہ فیٹسائیم فگرز کو مسک کیا جا رہا ہے اور جبکہ ان کے منیو میں وہی دال روٹی ہے اور ایک جگہ پہ تو میں دیکھ رہا تھا یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ پانی میں بھی چیز بھگو کے کھا رہے ہیں بڑے قسم پرسی کے حالات ہیں دوسری جانب جیل و کام یہ فیٹسائیم فگرز دے رہے ہیں کہ بیس ہزار روپے کا روزانہ کی بنیاد پہ کھانا اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پانی میں بھگو کے روٹی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو یہ تو زیادہ تر آپ کو پتہ ہوگا جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں جو کہ ہمارے ملک کو خلاف دراشدہ اور ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے چار سال میں یہ وہ ہی کہہ رہے ہوں گے پھر انہوں نے تو ریاست مدینہ نہیں بنائی خالد منصور افریدی صاحب انہوں نے تو ریاست مدینہ نہیں بنائی یہ اب پی ڈی ایم ٹو کیا بنا رہی ہے سر یہ اس وقت تو عوام بلکل ہی سطح غربت سے نیچے جا رہی ہے اس وقت تو عوام کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی وہ جب مدینہ کی ریاست بن رہی تھی بہرحال چیزیں چل رہی تھی بہرحال امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی بہرحال جو ملز ہیں وہ چل رہی تھی اب وہ سب کچھ بند پڑا ہے سر اب بلکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن اگر ہمیں اس پہ ذرہ باریک بھی نہیں سے دیکھنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ صرف پچھلی حکومت نہیں ریاست مدینہ ریاست مدینہ سے پہلے بھی جو حکومت تھی وہ بھی ٹھیک ٹاک چل رہی تھی وہ پاکستان کے بیس ارب ڈالر کے ظہائر تھے ہم گروت ریت کوئی سکس پرسنٹ سیون پرسنٹ پہ کر رہے تھے اور جو فورن ڈیٹ تھا وہ بھی اتنا نہیں بڑا تھا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا وار ان ٹر کو بڑی کامیابی سے ہمارے داروں نے لڑا اور دہشتگردوں کو شکست دی وہ بھی سب کچھ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے ایک عدالتی کو اس کو کہا جائے گا ایک عدالت کے ذریعے ایک الیکٹڈ والدھی وزیراعظم کو فارق کیا گیا اور حکومت سے نکال آ گیا اور پھر بدقسمتی سے دوبارہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس کو بھی اسی طرح نکا تو کوئی وزیراعظم پانچ سال پورے نہیں کر پایا تو اگر کوئی وزیراعظم پانچ سال نہیں پورے کرے گا آپ پچھتر سال میں کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارے پڑوس میں ملک ہے وہ ایک ہی وزیراعظم دس سال پورا کر اس سے پہلے بھی جو وزیراعظم تو اس نے بھی دس سال پورے گئے وہ کہاں سے کام پہنچے ہیں ان کے حامد میر نے خبر دی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے ڈیمینڈ آئی ہے کہ جتنے قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی اور ان کے ذریعے پیغام پہنچا ہے پاکستان میں خبر میں کوئی صداقت اور اس خبر کا کتنا اثر ہوگا پاکستان کی پالٹیکس پر جو تو حامد میر صاحب نے خبر دی ہے اس میں وہ تو بہتر تو وہی بتا سکتے ہیں یا جو سورسز آیا وہی بتا سکتے کہ اس میں کتنی صداقت ہیں لیکن اس کے جو ڈاٹس اگر ہم ملا لیں تو اس میں صداقت لگتی ہے اگر سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب کہہ رہے ہیں کہ قیدیوں کو چھوڑا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ مفائمت ہوگی اور اگر سعودی عرب کی طرف سے یہ اشارہ آ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفائمت ہوگی بانیے چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے وہ در پاکستان میں آزاد پریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ میاں صاحب پارٹ ٹو بن جائیں گے اور وہ سعودی عرب جائیں گے ابھی کافی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو مسئلہ پسا ہوا ہے کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یوکے اور یورپین کسی ملک جانا چاہتے ہیں لیکن جو ہمارے مقدر کون جانا چاہتے ہیں مران خان جانا چاہتے ہیں جس طرح آپ نے حامل میر صاحب کا کہا کہ سعودی عرب نے کہا کہ قیدیوں کو چھوڑیں تو ان کو باقی قیدیوں سے تو کوئی قرض نہیں ہے وہ تو زرداری صاحب نے ویسی ابھی اعلان کر دیا ایک گھنٹہ پہلے خبر چلی کہ قیدیوں کو نوے دن کی چھوٹ دے دی گئی سزاؤں میں وہ تو بچارے ایک قیدی کے لئے سعودی عرب کہاں بات کرے گا جو غریب قیدی ہے اصل قیدی تو یہی ہیں جو ان کے لئے معنی رکھتے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب صاحب اس کو جبا کنفرم کر دیجئے لیبریٹ کر دیجئے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بانی چیرمن پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں وہ ڈیل کر لیں اور ان کو بھیج دیا جائے یوکے یا کہاں بھیج دیا جائے سعودی عرب وہ نہیں جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کنفرم خبر تو کہیں پہ نہیں آئے جس کو ہم افیشل ورڈڈ کہہ سکے لیکن ہم میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ڈاٹس ملائیں ڈاٹس ڈاٹس یہ ہیں کہ حامد میر صاحب نے جو اتنی بڑی بات کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی چیزیں کارے فرما ہوں گی اچھا حامد میر صاحب نے ایک اور خبر دی ہے کہ اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست عمران خان صاحب کے لیے ڈیل لے کے پہنچے عمران خان نے وہاں اچھا لٹر پولا کیا اور انہیں یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ تم مجھے نواز شریف سمجھتے ہو میری لاج تو یہاں سے جا سکتی ہے لیکن میں کوئی ڈیلنگ کروں گا یہ بھی حامد میر صاحب کی خبر ہے بات تو صحیح ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ پانچ سال تین سال کسی بھی پولیٹیکل پریزنر کے لیے ملک کے اندر رہنا جیل کے اندر رہنا اس کے لیے بھی مسئلہ ہے اور خود وہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے مسئلہ ہے مسئلہ تو جو ایونچولی آپ دیکھیں گے وقت اسی پہ آئے گا کہ یہ ڈیل کر کے جائیں گے جب نواز شریف صاحب مشرف صاحب کے حکومت میں تھے تو یہی بیانات آتے تھے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے اور ادھر ہی رہیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ ونس انہ نائٹ صبح اٹھتے ہیں لوگوں نے حباروں میں صبح کیا پڑھ لی کہ وہ بہورچیوں اور بیگوں سمیت سعودی عرب چلے گئے تو ہماری سیاست ہیں اور جو کہ خان صاحب کے متعلق ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ تو یوٹن کے ہیں ہی مرش وہ تو فیمس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان تو وہی ہے جو موقع کی نزاکت ہوتے ہوئے اپنے بیان تبدیل کر لے تو وہ تو کل کہہ دیں گے کہ میں ملک کے مفاد میں یا مدینہ ریاست کے مفاد میں کل چلتا جاؤں گا تو جب سعودی عرب نے اتنی بڑی بات کی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ تو دیر ایس سمتنگ مطلب دال میں کچھ کالا ہے دیر ایس سمتنگ فیشی سیک ہے اچھا سر یہ فرمائی ہے یہ خاجہ حاصف روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ مامے لگتے ہیں پاکستان کی سیاست میں انٹرفیئر کرتے ہیں کبھی وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو قومی اسمبلی میں بلایا جائے گا اور پھر کل یوٹن نے لیا کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا یہ کیا چل کیا رہا ہے سر یہ میری اپنی تو کوئی انسائیڈر کوئی معلومات نہیں ہے لیکن میں اپنا ایک اپینین اور جو میں نے ڈاٹس کنیکٹ کیے ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب کے ساتھ تو ہاتھ تو ہوا ہے یہ تو سب مان کہ جس طرح ان کو بلایا گیا اور پھر چن چن کے ان کے بندے جو تھے قرم دستگیر دیکھ لیں یا جعوید لطیب دیکھ لیں جو ان کے کیمپس میں کتے رانہ سناولہ وہ ہارے ہیں اور ان کے کابینہ سمیت ان کو آؤٹ کر دیا خالب مقصور افریدی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہ گئے گا سینئر جنرلسٹ مظہر طفیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت بہت شکریہ شہر اقتدار سے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شہر اقتدار کی کیا خبریں ہیں سر شہر اقتدار میں سب ٹھیک چل رہا ہے اسلامباد اور راولپنڈی کے معاملات اچھے ہیں نمبر ون نمبر ٹو خاجہ آصف جو ہیں وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ میں فلان فلان کو بلاؤں گا دوسری دفعہ کہتے ہیں کہ اسلامباد اور پنڈی کے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں سر جی سوال اگم مذہب تو فیل صاحب جو خاجہ آصف کی اپنے بات کی ہے خاجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ یہ دیکھیں جو پلٹیکل لوگ ہیں یہ اپنی سٹیٹمنٹ اسی طرح ہی دیتے ہیں اور جہاں پہ انہیں مکہ ملے گا وہ اپنا سکور ضرور ربر کریں گے جنرل باجوہ اور جنرل فیل کے بارے میں مسلمین کے نون کی خصوصی طور پر جو میاں نوازف کا جو کیمپ ہے پاہ جا صاحب کا تعلق انگر میاں نوازف کیمپ کے ساتھ ہے تو ان لوگوں کا ایک جو موقف ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیل کے بارے میں اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں دیکھنے کو مل رہی اس لیے جب بھی انہیں کسی بھی فورم پر موقع ملے گا وہ اپنا پلٹسکور ضرور برابر کریں گے اور یہ اطرف بیانات کی حد تک ہے پھل وقت جو ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ کہا جائے کہ راول پنڈی یا سیدھا سیدھا نام لینے کے جی ایچ کیوی یا اسٹیبلشمنٹ اور جی ازائر ہے وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں جنرل اللہ سمیر ان کے اور موجودہ جو پلٹسکور جین ہے گورنمنٹ ہے اس کے ترمیان کوئی اختلاف نہیں ہے یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں یا لوگوں کی وہ خواہشات ہیں جسے فیل وقت وہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ ملک کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور میسا کے ایکانومی کے لیے جو ہے اس سارے ایشوز جو ہیں وہ بھیے جا رہے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ جب علی امین گلڈاپور پرائیم نیسٹر نیش باشیز سے ملنے آئے تو اس وقت انہوں نے جو ٹونک پیار کی جو زبان پیار کی بلکل ڈیفرنٹ تھی آج جب انہوں نے آگے دوبارہ وہ فوٹی سیونوں نے بات کی تو آج ان کی دیکھیں گے پرائیم نیسٹر کے ساتھ ملکات نہیں تھی آج انہوں نے ایک سپلٹیکل کیس کے سلسلے میں عدالت میں ایسے جہاں نے انہوں نے زمانت چاہیے تھے ٹھیک تو یہ چیزیں جو ہیں اب آستا آستا بہترین کی طرف جا رہے ہیں پھر وقت جو ہے وہ ایسی کوئی ایشو نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اختلاف سے رائے پیدا ہو گیا اتنی جب بھی اختلاف سے رائے پیدا ہے سر اپنی رائے ذرا دے دیجئے سعودی عرب میں ملاقات ہوئی ہے آمی چیف جنرل آسم منیر کی اور کیا سمجھتے ہیں یہ مطالبہ کیا گیا ہے خبر آ رہی ہے کہ تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے تو کیا پاکستان کے پلٹیکل سینریو میں ایک بہت بڑا فرق آنے والا ہے اور اگر قیدی نمبر آٹھ سو چار باہر آ جاتے ہیں تو کیا سینریو دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو سعودی عرب کیا ہے جنرل آسم منیر یہاں پر انفرمیشن میں قرآت کرتا جانوں وہ اس سلسلے میں نہیں کہے تھے کہ انہیں کالن کیا گیا ہو وہ ایک تیشدہ میٹنگ تھی جس کے مطابق وہ کہے تھے اور وہ پاکستان کے جو کوئر ایشوز ہیں جس میں پاکستان کی ایک آنمی اور سعودی عکومت کو وہ گرانٹی دینا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو انویسمنٹ کرنا چاہے ہیں بہت بڑے تیمانے پر خصوصی طور پر بلکستان کے اندر گواظر میں اور ایس آئل ریفانری لگانا چاہ رہے ہیں سعودی حکومت جو ہے اس کی انہیں گرانٹی وہ چاہیے تھی سیکیورٹیز کے حوالے سے اور پاکستان کی جو پانیسیز کا تسلسل ہے کیونکہ ماضی میں دیکھنے میں نہیں آیا حکومتوں کے جانے کے بعد پانیسیز کا تسلسل برکھار نہیں رہا اور وہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف گئے جس میں کہ چین کا جو حالیہ سی پیک کا جو ایشو ہے وہ سب کے کے ساتھ جنرل آسم منیر کی جو ملاقات ہے وہ کس تناظر میں نہیں تھی جس طرف آپ پاکستان کی سعودیز نے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے اس حوالے سے تھی سعودیز کو دیکھیں پاکستان کی کسی پلٹیکل گورنمنٹ کی جو ہے وہ کاشیرباد نہیں چاہیے نا گرنٹی چاہیے اگر پاکستان کے اندر جو لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں سعودی وقت قطر اور چائنہ انہیں اگر کسی کی گرنٹی چاہیے تو وہ جی ایش کیو کی چاہیے اور جی ایش کیو کو لیڈ کر رہے ہیں جنرل آسم منیر اس لیے ماضی میں بھی جنرل آسم منیر جو سے جب یہ پیڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی پاکستان کے جو ایشوز آئے تھے اور آئی ایم ایس کے ساتھ پیکیج میں جو دینڈ لاک آیا تھا اس کے بھی آسم منیر نے جا کر اپنا روپلے کیا تھا اور اس سے پہلے یہی رول جنرل باجوہ پلے کرتے رہے ہیں اور اس سے پہلے یہی رول جو ہے دیگر جو جنرل تھے وہ پلے کرتے رہے ہیں تو یہ ایک کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ ایک روٹین کا میٹر ہے کیونکہ پاکستان کے روٹین کے میٹر میں میں یہی گزارش کرنا ہوں اس روٹین کے میٹر میں تھوڑا انفورسین یہ ہوا ہے کہ یہ مطالبہ سامنے آیا ہے سعودی عرب کی جانب سے کہ قیدیوں کو سیاسی قیدیوں کو چھوڑا جائے آپ نے یہ بات کر رہے ہیں ہامد میر نے خبر دی ہے سیر ہامد میر دیکھیں ہامد میر کی اپنے ایک اشیوز ہیں ہامد میر نے اگر کوئی بات کی ہے تو کیا ان کے پاس کوئی خیارتی ہے یا ہامد میر اس میٹنگ میں کبھر دیکھ سکتا ہے سر اور کہاں سے اتھاریٹی نہیں جلزم کرتے ہوئے اور ڈپلومیٹی کور بھی کبر کرتے ہوئے ساری چیزیں مجھے یہ بتایا ہے کہ اس میٹنگ میں کوئی جنرلسٹ کوئی پلٹیکل سکر بیٹھا ہوا تھا سعودیز کی ہائی پروفائل جو ان کی سلمان کے ساتھ ٹین کی وہ ان کے ساتھ دیڑی ہوئی تھی اور جنرل آسف منیر کے ساتھ ان کے کور کے لوگ سے وہ گئے تھے کوئی تیسرا بندہ وہاں سے آم سیفرین وہاں پر نہیں تھا تو حامد میرسا کے پاس یہ کہاں سے یہ تار آئی تیری سعودیز نے یہ ڈیمانٹر دی ہے حامد میر کی خبر جب مکمل دور پر جڑھ رہا رہا ہوں اس کی خبر آپ دیکھیں اس کے نام پر نہ جائے حامد میر کی کسی خبریں صحیح طابت ہوئی ہے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے اس نے یہ کہہ دیا ہے اور آپ اس پر یقین کر رہے ہیں میں کوئی آپ سے موچھ کر رہے ہیں میں کوئی آپ کا پاکستان کے اندر پلٹیکل ڈکٹامائزیشن جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی بات نہیں کی پاکستان کے اندر صرف انہیں جو سیکیورٹی چاہیے جو پاکستان کے اندر وہ اتنی بڑی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں پاکستان میں جو استقام چاہیے سیاسی طور پر اور دوسری طور پر پالیسیز کا تصفل دل چاہے جس پر کہ کوئی دوسری حامد میر کی دوسری خبر کو بھی یا اگری کر لیجئے یا ڈینائے کر دیجئے کیا چیئرمن پاکستان تحریک بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف سے کل پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں کی ملاقات ہوئی جس میں وہ ایک ڈیل لے کے گئے اور عمران کان نے وہ ڈیل ٹھکرا دی اور کہا کہ میں نواز شریف نہیں ہوں میری یہاں سے لاش تو جا سکتی ہے لیکن کسی ڈیل کے تحت باہر نہیں آؤں گا تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ حامد بیر صاحب کی خبروں پر جو تذیعہ یا انفرمیشن لینا جا رہے ہیں اب براہ راز بھائی انہیں فون کریں اور ان سے لے لیں میں ہیں ان کی کسی خبر پر نو کمیٹس مذہب تفیل صاحب یہ فرما دیجئے کہ عمران خان صاحب بزاتے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت چھ مہینے چلے گی میں پانچ چھ مہینے میں باہر آ جاؤں گا یہ دیکھیں عمران صاحب کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے ہاں پاکستان کے اندر جو پلٹیکل حالات ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں وہ دیر نہیں لگتی یہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو یہ اس کا عمران صاحب سے یا ان کی جو کورٹیم ہے جو ان سے مل کے آئے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کس بنائے پر یہ بات کی ہے ان کی جو کیس میں وہ بڑے سامنے ہیں وہ عدالت میں اس کا چل رہے ہیں اور انہیں سزائیں بھی ہو چکی ہیں ہاں اگر عدالتیں ان کے کیسوں جو سزائیں ملنی انہیں معاف کر جاتے ہیں اور وہ باہر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی سزاؤں کی معافی کے سلطے میں جو سب سے بڑا ایک تیار ہوگا عدالتوں کے بعد وہ صدر پاکستان آسفلی زرداری کے پاس ہوگا کیا آپ سمجھیں کہ آسفلی زرداری کوئی ایسا رول پلے کرنے والے ہیں کہ وہ عمران خان کو اتنا بڑا رلیف دیں گے اور عمران خان کے اس وقت جو ایشیوز ہیں وہ کہاں پہ ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے تو کیا یہ ساری چیزوں کی اجازت دے دے گی عمران خان کا اس طرح جا باہر آنا پاکستان کے اندر وہ اس انتشار کی سیاست کو پروان چڑھانا اور پاکستان کی ایکانومی کو دوبارہ جو ہے وہ ریل کی پٹنے سے اتارنے کے مترازف ہوگا تو میرے لئے خیال میں اس وقت کوئی بشور شخص جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرے گا عمران خان ماضی میں بھی بشمار جو سیاسی قائدین ہیں آکھیں انہوں نے جینے کاٹی ہیں انہوں نے وقت سے پہلے ان کی تضائے معافی ہوئی ہیں اور عدالتوں میں ان کے کیس دوبارہ سنے بھی ہیں اور ان کی تضائےوں کی معافی بھی ہوئی ہے اس طرح بھی اگر کس ہیر ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے لونکہ عدالتی معاملات کے بارے میں کبھل اس وقت کوئی چیز جو ہے وہ پیشن کو ہی نہیں کیا سکتی میں کوئی آسٹالوجس یہاں پامیس نہیں ہوں کہ میں یا اس طرح کا نبت سلاس نہیں ہوں کہ میں جو اس حوالے سے میں آپ کو کوئی پریڈکشن دے رہوں میں تو ماروزی حالات جس کے چل دیں اور گناونٹ ریالٹیز جو ہے اس کے انتابقہ جنرللس جو ہے وہ اپنا تجزیہ بھی دیتا ہے اور اپنی خبر کو بھی صاحب کے سامنے لے کے آتا ہے مذہب سکر صاحب ہم نے ہم نے آپ کو ذہمت دی آپ کسی بھی کسی کی خبر پر تجزیہ نہیں کرنا چاہتے آپ خبر دے دیجئے کہ کیا شہباز شریف ایکانومی کو مستحقم کر پائیں گے کیا پاکستان میں سیاسی استحقام آ جائے گا بہت مشکل بہت مشکل ہے اس وقت کیونکہ جو حالات کل میں ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ایکانومی کو مضبوط کرنا اور جو گرتی ہوئی ایکانومی ہے اور آئے روز جو اربت میں اضافہ ہو رہے ہیں پاورٹی میں اضافہ ہو رہے ہیں اور بیروزگاری میں اضافہ ہو رہے ہیں اسے دوکنا فوری طور پر جو ہے وہ شہباز شریف اکیلے کے بس کا کام نہیں ہے اس کے لیے نسا کے جو محشیت جو ہے انتشار کی سیاست کرتی ہے اسی طرح انتشار کی سیاست دیکھیں انتشار کی سیاست جو ہے وہ عمران صان کی وہ پالیسیز اور عمران صان کی وہ سٹیٹمنٹ ہیں جو وہ انتشار کی طرف لے کے جاتے ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل فکر مانتے ہیں پولیٹیکل جماعت مانتے ہیں تو اسے پھر اپنا رول پلے کرنا پڑے گا پاکستان کے اندر کیونکہ یہ ملک جو ہے پی ٹی آئی کے نہیں ہے یہ ملک سب کا ہے اس ملک کے اندر عوام جو ہے انہوں نے جو حالیہ انتخابات نے اپنا جو رول پلے کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے یہ اکیلہ کہا جائے کہ شباز صریف کا کام ہے شباز صریف بس کا اکیلے کا کام نہیں ہے کسی یہ ایک بات کی سمجھ نہیں آرہی کیا پاکستان تحریک انصاف نے حالیہ انتخابات میں کیا کیا ان بچاروں کو تو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا پھر بھی ان کو سب سے زیادہ ووٹ پڑا پھر بھی ان کی سیٹیں چھین لی گئیں ابھی دوبارہ آل کے کھولے جا رہے ہیں پھر ان سے سیٹیں واپس لی جا رہے ہیں اور یہ بیریسٹر گوھر کا دعویہ ہے کہ بیس سیٹیں کم از کم ان کی اور نکالی جائیں گی تاکہ زیادہ سٹرانگ وزیر اعظم بنایا جا سکے شہباز شریف کو اس سے زیادہ کیا آپ رول چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے اور اس کا بڑا آپ کو میں مختصر جواب یہ دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو الیکشن کمیشن میں ریٹ زائر کی تھی وہ تائید سیٹوں تے کی تھی جبکہ ان کا دعویہ تھا ایک سو اسید سے زائد سیٹوں تے پارے ان کے دعویے میں اور جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ریٹ زائر کی تھی وہ تائید سیٹوں مطابق کی تھی اب دیکھیں کہ کتنا بڑا سزاد ہے پی ٹی آئی جو ہے صرف سیاسی شوگدہ بازی اور دیانات کی حد تک اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت اچھا ایک روز لے کر سکتی ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم سب اور پی ٹی آئی اور تمام جو پلٹیکل جماعتیں ہیں سارے ایک پیچ پہ آجائیں کیونکہ اس وقت سیاست سے زیادہ پاکستان کی ایکانومی کو مضبوط کرنا پاکستان کی ایکانومی کو دوبارہ جو ہے بہنسری کی طرف لے کے جانا وہ سب سے بڑا ایجنڈا ہے اگر اس میں فیل ہوتے ہیں تو پھر ریاست پاکستان جو ہے وہ فیل کی طرف فیلیر کی طرف جائے گی اور اس میں آپٹرال جو سب سے زیادہ سفر کرے گا وہ پاکستان کی عمام اور پاکستان کے خالق منصور صاحب بس دو منٹ کے لیے مجھے ٹائم دے دیجئے مادرت کے ساتھ مادرت فیل صاحب بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں تو میری میری خواہش ہے استفادہ کر لوں اور ہماری سکرین کے سامنے بیٹھے لوگ بھی استفادہ کر لیں سر ایک طرف سترہ عرب ڈالر ریزرز ایک طرف ہمارے پاس مانگے تانگے کہ تین عرب ڈالر ہیں سر کیسی ایک پارٹی کو ہم مرضی الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ اس پارٹی کی وجہ سے محشت تباہ ہو گئی جو پارٹی سترہ عرب ریزرز چھوڑ کے گئی اس پارٹی کو کس طرح مرضی الزام ٹھہرا رہے ہیں دیکھیں سیاست میں اور آپ اگر اپی ڈی ایم کی حکومت کی آنے کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت بلکل بلا شعبہ اس آردار نے غلط پالیسیز رکھی تھی اور میں اس وقت بھی اور میرے سمیں دیگر جو جنللس سے ہم لوگ اس وقت بھی اس بات کو تنقید کا نشانہ دناتے تھے کہ ساگڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان دشمن عوام دشمن پالیسیز ہیں اور اس کا جو خمیادہ ہے وہ پورے پاکستانی قوم نے اور پاکستان کے تمام ریاستی اداروں نے بختہ وہ آئی ایم ایس میں وقت پر نہ جانا اور آئی ایم ایس کو گلو باٹ بن کر جو انہوں نے آہ دمکیاں لگانا اس کا نتیجہ پھر سب کے سامنے ہے آج وہی چیز جو ہے وہ ساری آہ پوری قوم جو ہے اس آہ سفر کر رہی ہے بہتر اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس دفعہ اس حالدار کو وزیر خزانہ کا منصب نہیں دیا ہم فیل وقت انہیں جو ہے وزیر خارجہ کا منصب دیا گیا اچھا جو ہے ایک ساری اب یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جعوید لطیف بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے خاموش کروایا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے اگر میں بول پڑا تو بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں جعوید لطیف یہ تو ایک پاکستان مسلم لیگ نون خود ایک پیچ پہ نہیں ہے یہ ملک کیسے چلا سکتے ہیں سر دیکھیں جعوید لطیف جیسے اور بھی کچھ پولٹیکل کریکٹر ہیں جو کہ اس طرح کی بات کر رہے تھے اور جب یہ کےر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو آپ نے ایک چیز نوٹ کیا ہوں کہ جعوید لطیف جو تھے میاں جعوید لطیف صاحب یہ ہر ہفتے کم اُس کم دو دفعہ اسلامباد میں اسلامباد ترس کلاب میں آ کر ترس کنفرس کرتے تھے اور لادلے کی ریٹل لگاتے تھے اور یہ وہ بات کرتے تھے کہ جو لڑائی جگرے کو بڑھائے تو ان کا اپنائے کے جنڈا ہے یہ الیکشن ہارے ہیں عوام نے انہیں ایکسپ نہیں کیا تو یہ الیکشن ہار گئے ہیں اب وہ کہہ جو ان کا موقف ہے یہ ان کی ذات تک تو مانا جاتا ہے مگر اس کو آپ دیکھیں کہ صاحب اقتدار جو جماعت ہے اس کے پریزیڈن کون ہے میاں شباز شریف صاحب میاں شباز شریف جو ہے وہ پرائنر سر بھی ہے جس کا جتنی کوٹ ٹیم ہے فارگ میں وہ میاں شباز شریف کی ہے بیوروکریسی ساری وہ اپنے ساتھ لگا رہے ہیں اپنے ٹیم کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں میاں لطیف صاحبی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ میاں نوازشریف کی وہ ٹیم کی حصہ ہے جنہوں نے ہمیشہ اچھا اچھا آپ محالف انہوں نے سر آپ بیوروکریسی ساری سر آرہی بیوروکریسی ساری میں نے کیوں روکا ان سے پوچھنا لیتا ہے آپ دیکھیں ایک کان میاں صاحب کو بھی کر لیں انہیں کہیں گے یہ آپ کو بیوروکریسی ساری نے کیوں روکا ہوئے کم اس کل یہ تو بتا دے نا اچھا آپ گزارش سن لیجئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوازشریف اور شہبازشریف ایک پیج پہ نہیں ہیں نہیں میں یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوید نتیف جو ہے میاں شہبازشریف کی ٹیم کا فرد ہے اور شہبازشریف کی جو پالیسی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے شہبازشریف اس کا حکومت کا بھی لیڈ کر رہے ہیں نوازشریف کی ٹیم کا بھی لیڈ کر رہے ہیں پجاب کے اندر جو لوگ ہارے ہیں شہبازشریف کی ٹیم کے لوگ بھی جو ہارے ہیں ٹھیک ہے مگر ان میں سے کسی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں ملے گی میاں نوازشریف خاموش ہے وہ کیوں نہیں بول رہے اب یہ جوید لطیف صاحب اپنی ذاتی ہے کیوں نہیں بول رہے تو یہ ہوں سے پوچھ لینا چاہیے اس سے مقلہ حل ہو جائے گا کہ میاں صاحب آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ نوازشریف نے آپ کو رکا ہو ہے تو نوازشریف صاحب میڈیا سے بھی دون نہیں ہے ان کا بھی کوئی سپوکس پرسن ہوگا یہ جو لہور میں بیٹھ رہا ہوگا تو ان سے بھی کسی وقت پوچھ لینا جائے کہ بیہا صاحب یہ آپ کے حوالے سے آپ کی فائل صاحب خالد منصور افریدی صاحب خالد منصور افریدی صاحب جس طرح مذر تفیل صاحب کہہ رہے ہیں ایک جانب یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکانومی درست نہیں ہو سکتی دوسری جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف انتشار کی سیاست کرتی ہے اس کو جیل میں رکھنا چاہیے اسی طرح دیوار کے ساتھ لگا کے رکھنا چاہیے تو پھر ایکانومی درست ہو جائے گی اصل کیا حقیقت ہے سر آپ کے حیال میں جی شکریہ ان کا بھی اصل میں ایک کریکشن کر دوں جو آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کوئی ایٹین بیلینڈ ڈالر ہمارے ریزررز تھے وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن وہ ایٹین بیلینڈ ڈالر ہمارے جو سٹیٹ بینک ہیں اور جو کمرشل بینکوں کے ذخائر ہیں ان کو ملاکے تھے اس کو ملاکے بھی نہیں گئے نا سر وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دس آرب ڈالر تھے سٹیٹ بینک کے اور جو کمرشل بینکوں کے ساتھ آج بھی کمرشل بینکوں کے ذخائر کو نہیں گننا چاہیے اس کو ڈبل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں اصل ذخائر وہی ہوتے ہیں جو سٹیٹ بینک کے پاس آتے ہیں دوسری طرف آتے ہیں کہ انہوں نے جیسے کہا کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انتشار کی سیاست کرتی ہے اصل میں بات تو ان کی کیا حد تک صحیح ہے میں کیونکہ کیونکہ کی پی سے بلانگ کرتا ہوں حدیث تک تو بات صحیح ہے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اینٹ اٹھائے اس کے سر پر سر پوڑ دیں اور کل کل کا واقعہ ہے سر مدینہ کالونی پشاور میں ایک خاتون بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے لے رہی تھی اس کی پندرہ سو روپے کھٹوتی ہوئی اس نے ایل کار کے سر میں شیشہ مار کے اس کا سر کھول دیا پہلا نتیجہ ہاں جی میں ایسی طرف اشارہ کر رہا جو عام آدمی ہے اگر انہوں نے کوئی مہاورت ان چیز شیئر کی عام آدمی اس مہاورت ان چیزوں کو نہیں سمجھتا انہوں نے جو لیڈرشپ نے کہہ دی اس نے کر کے کر دی گیا اور اس کی سب سے بڑی مثال نو مہی کا جو واقعہ ہے نو مہی بھی جو عام آدمی ہے اس کو نہیں سمجھ پایا اس کو اس کو نہیں کر پایا تو یہ تو میں اس بات تک ان کی حد تک گریوں کی جو انتشار لیکن ہم نے ملک آگے لے کے چلنا ہے ہم اس بات پر ایک پارٹی کو دیوار سے نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے انتشار کی سیاست کرنی ہے نہ ان سے ہم نے بات کرنی ہے نہ ہم نے ان سے کوئی چارٹر آف اکانومی پہ کوئی جو آگے لے کے چلنا ہے ٹیکسوں کا نظام آگے بہتر بنانا ہے ریوینیو کو کیسے سٹریم لائن کرنا ہے وہ چیز وہ ہمیں ان کو کرنی اس میں بڑے بڑے کریمینلز اور جرائم پیشہ افراد کو این آر او دے دیا گیا این آر او یہ کیونکہ نیلسل منڈیلا نہیں کیا تھا پروت این ریکنسیلیشن وہ بنا کے کمیشن اور اس کے صاحب نے جا کے سب قبول کر جی ریسنٹلی آپ دیکھے دو بڑے فیصلے آئے ہیں عدالت حالیہ کی طرف سے ایک ظلفکار علی بڑٹو کی طرف سے اور ایک آیا یہ جو شوکت عزیز صدیقی جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو غلط نکال آگیا اب یہ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا آپ نے کہہ دیا کہ جی غلط نکال دیا یا غلط پانسی لگائی گئی بڑٹو صاحب کے اب ایک بندہ وہاں پر والت وہ آ کے اکاؤنٹیبل ہوں وہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہوں آج وہ کردار ہی موجود نہیں ہے سر آج وہ کردار ہی موجود نہیں ہے جو سزائیں جس طرح عونری عزازات ہوتے ہیں مرنے کے بعد شہید ہونے کے بعد دشاہان حیدر دیا جاتا عزاز اس طرح مرنے کے بعد جس طرح مشرف صاحب آپ کے سامنے معاشرے سے ختم کرنا اس سے تو انصار نہیں ملتا سزائے کا جو بیسک ایسینس ہے کہ وہ معاشرے میں ایک میسج دیا جائے اس کو کہ جو بھی یہ کام غلط آئی نہیں کوئی ادارہ یا کوئی شخص کرے گا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا سزائے کسی انسان کو عذیت دینے کا مقصد نہیں ہوتا کہ کسی انسان پاپ عذیت دے جسمانی طور پر صدرہ کا جو مقصد آفریدی صاحب آپ کا موقف آ گیا آخری ایک منٹ ہے مذر تفیل صاحب سے رائے لے لیتے ہیں مذر تفیل صاحب اس وقت اگر 30 سیکنڈ میں سمرائز کرنا چاہیں تو کس طرح اسمبلی کو چلنا چاہیے سینٹ الیکشن کس طرح شفاف کروائے جا سکتے ہیں کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے سر مذر تفیل صاحب مذر تفیل صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں سالو منصور آفریدی صاحب سر آپ فرما دی دیا کس کو فرنٹ فٹ پہ آنا ہے کس کو بیک پوٹ پہ جانا ہے معاملات کو سیدھے کرنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ تو ہمارے مقتدر حلقے ہیں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہیں وہی آ سکتے ہیں جو سکت ہے جو پاکستان ملس ادارے میں مونمی ہے اور وہ سب کو آکے بٹھائیں مفاہمت کریں ملک کو اس اکانیمی میں آپ کو جو ریسنٹلی ابھی جو ایم ایف نے جو کنڈیشنز لگائی ہے نیکسٹ ریویو کی اس میں آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ انہوں نے کہے کہ بجلی کے ریڈ بڑھائیں انہوں نے کہے گیس کے ریڈ بڑھائیں اب بجلی کے ریڈ بڑھا کے آپ ریوینیو کم نہیں بڑھا نہیں رہے آپ کم کر رہے وہ کیسے کم کر رہے کہ جو بندہ بل دے رہا ہے وہ بلافت سولر سسٹم پہ جا رہا ہے آپ دیکھیں آپ سوسائٹیوں میں جائے آپ لاہور میں جائے کراچی اسلام آباد بشاور آپ کو سولر ہی سولر بہت بہت شکریہ خالد منصور افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مذر توفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین اس وقت مساق جمہوریت اور مساق محشت کی اشت ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی سپیس دے کے سب مل بیٹھیں اور ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں دعا ہے اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے اہلی خانہ کو اپنے زمان میں رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ